تو آج کی ریسپی ہے بہت ہی کمال کی اس سے آپ کی ہونے والی ہے لائف بہت آسان گھر میں گیسٹ آ جائیں اور آپ کو جلدی جلدی کھانا بنانا پڑے تو اس طریقے سے آپ چکن بنائیں گے گیسٹ کھا کے خوش جائیں گے اور کام بھی اتنا فٹا فٹ ہوگا نا آپ کا یہ چکن اتنی جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے کہ بس آپ کو لگے گا چھٹکیوں میں بن کے تیار ہو گیا اور یہ اس کے لیے ہے جو بگنر ہے اور جو سٹوڈنٹ ہے تو چلیے سب سے پہلی کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات اور دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چاہیے تو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی کا چکن لے لیا ہے اچھے سے دھو کر کے آپ کو ساف کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے اگرک لہسن کا پیسٹ آئٹ کیا ہے چھوٹے والے جو چمچ ہوتی ہے نا اس سے ایک ٹی سپون اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑی سی حلدی ڈال دینا ہے مطلب دو سے تین چھٹکی آپ کو حلدی ڈال دینا ہے تھوڑی سی کشمیری لال مرچ اور تھوڑا سا ڈال دینا ہے آپ کو مرچی پاوڈر جو تکھی والی ہوتی ہے نا وہ اچھے سے مارینیٹ کر لینا ہے اس کو اور اس کو کر دینا ہے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کوکر لینا ہے کوکر میں آپ کو ڈالنا ہے تیل مسترڈ وائل میں بنائیں گے نا تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی یہاں پہ دو میڈیم سائز کے پیاس کو میں نے لیا ہر اچھے سے ڈالا ہے اور اسے اچھے سے اس کا بنانا ہے اس کو کچھ پکا رکھنا ہے اس میں کیا کرنا ہے کچھ کچھ پکے رہیں گے تو آپ کو پورا پورا نہ ہی کرنا ہے lichkeit کیا کرنا ہے کہ آپ کو چکن فرائی کر لے ہوتے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب کیا کرنا ہے اچھے سےٹھ مرینیٹ کر رکھے م客ز تو اچھے سے جوک کردے نا اس کو اپلٹ کر GoPro कر آپ اچھے سے اس parallel لینا ہے کہ بلki یہ پکنے ہے اور حای فلم پے کیجے گا اگر لوہ فلیم پیجئے گا تو اسے آپ کے چکن پورا پک جائے گا تو اس کو ہائی فلیم پہ کرنا ہے اسے چکن میں اور یہ جو پانی بچائی ہے اس کو آپ کو سمحال کے رکھنا ہے یہ آپ جب چکن تیار کریں گے اس میں ڈال دیں گے اس کے بات کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو اولٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا ہائی فلیم پہ ہے زیادہ پکانا نہیں ہے اور زیادہ اس میں چمج بھی نہیں لگا اس طریقے سے کریے گا تو بلکل چگن ٹوٹے گا بھی نہیں اب کیا کرنا ہے دیکھیں اس طریقے کا ہم کو پیاس چاہیے تھا تھوڑا سا کچھ ایک دو براؤن ہو گیا ہے اور کچھ اچھا پکا ہے یہ زبردست ہے اس سے کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور پیاس سے بلکل پورا براؤن نہیں کرنا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈال دیا ادرک لہسن کا پیسٹ ایک چمچ بھڑ کے آپ کو ڈالنا ہے یہاں پہ چھوٹی باری چمچ تھی تو میں نے دو باری ڈالا ہے ایک چمچ جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے ہمارا اس سے ایک چمچ بھڑ کے ڈال دیں اب یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ جو ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے وہ کہیں نیچے سٹ نہ جائے اس کاران اور ساتھ میں پیاس کی بھی وہ سٹ نہیں کر در رہتا ہے اس کے بعد ہمیں مسالہ ڈالنا ہے سارے مسالے کے آپ کو یہ جان لینا ہے کسب ڈالنا ہے ہاف آف ٹیبل اسپون اور دھنیا پاوڈر صرف آپ کو ون ٹیبل اسپون ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں مسالہ ڈ کر دینا ہے اور کم سے کم مسالے کو ناپ کو ایک سے ڈیر منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے یہاں پہ آپ کیا کریں گے جو بچی تھی نا ماری نیشن والی تھوڑی سی پانی وہ ڈال دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد اچھے سے مکس کرتا ہے لگتار ایک سے ڈیر منٹ کے لیے اس کو بھون لینا ہے بھوننے کے بعد اس کا کلر کچھ الگ سا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے کا ہو گیا نا کتنا اچھا کلر چھوڑ دیا ہے بہت اچھا لال سا لگ رہا ہے اب آپ کو اس ٹائم پہ ایک ٹماٹر ایٹ کر دینا ہے موٹا موٹا سا کٹ کر کے آپ اس کو میر ٹماٹر جیسے بھی رینڈم لی کٹ کر کے ڈال دے بس ایک ٹماٹر ڈالے اس سے زیادہ نہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے پانی لگانا ہے کم سے کم ہاف گلاس کے قریب آپ کو پانی ڈال کر لیڈ لگا کر تین سیٹی تک تین سیٹی تک آپ کو کیا کرنا ہے اس کو کوک کرنا ہے ہائی فلیم پہ ٹھیک ہے اس سے جو ہمارا پیاز ہے نا وہ اچھے سے گل جائے گا اچھا جی یہاں پہ یہ منشن کر رہی ہوں کہ براؤن کیوں نہیں کرنا ہے اگر آپ براؤن کر دوگے نا پورا پورا براؤن کر دوگے تو پیاز نہیں گلے گا اسی لئے اس کا کچھا پکا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تین سیٹی کے بعد یہ دیکھیں جبر دس طریقے کا بن کے تیار ہو چکا ہے مطلب پیاز نہیں بنی ہے ابھی پوری یہ یہاں پہ پیاز بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھیں پیاز ہے نا آدھا سے زیادہ گل چکا ہے اب ہم اس ٹائم پہ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چکن کو ہے نا بھون کے رکھا تھا وہ والا چکن ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور چکن ڈالنے کے بعد آپ کو بس تین سیٹی لگانی ہے ہائی فلیم پہ تین سیٹی لگانی ہے بلکل کم ویگر ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور تین سیٹی کے بعد آپ کو بند کر دینا ہے اس سے نا آپ کی جو چکن ہے بلکل پرفیکٹ پکے گی ٹھیک ہے بلکل اس کے جو نا ٹوٹے ویگر ہیں نہیں بلکل کھڑے کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کر کے ہلکا سب ملا لیں گے اور ساتھ میں اس کو تین سیٹی لگا لیں گے اس کا فیپر اپنے آپ ریلیز ہونے کے بعد اس کا لیڈ ہٹا کے دیکھیں گے دیکھیں گے چکن زبردست بن کے تیار ہوئی یہ کلر دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پیارا آیا ہے تو آپ کرنا ہے مین کام مین کام کیا ہے جسے آپ کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا ایک کوئی بھی چیز آپ لے لیں جیسے یہ مام دستہ ہے یا پھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ مکسر گائنن میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے تھوڑا سا ڈال دیں گے زیڑا اور ساتھ میں ڈال دیں گے یہاں پہ بڑی الائچی اور دو لونگ ڈال دیں گے اور کچھ کالی مرچے ڈال دیں گے اور ساتھ میں دو تین ڈال دیں گے چھوٹی الائچی ان سبھی کو کیا کریں گے اچھے طریقے سے اس کا نا مطلب ایک دردرہ سا کر لینا ہے ایک دردرہ سا کر لینا ہے اور اس کو آپ کو ایڈ کر لینا ہے چکن میں دیکھیں اس طریقے کا ہے اس کے بعد آپ کو چکن میں ایڈ کر کے ہائی فلیم پہ کم سے کم کے لیے 30 سکند کے لیے اس کو اس کی خوشبو جو ہے جو اندر اندر تک چلی جا اور ساتھ میں اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے اس کے لیے آپ کو اس کو کم سے کم 30 سے 1 منٹ 30 سکند سے لے کے ایک منٹ تک آپ کو اس کو ہائی فلیم پہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ کی چکن جو بن کے تیار ہوگی آپ کھائیں گے مہمان کھائیں گے آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے اور بگنر جن کو پلکل ٹائم نہیں ہوتا سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ہوتا ان کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے کیوکر میں بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے کیا زبردست بن کے تیار ہوئی ہے ہماری چکن چاول پہ کھائیں آپ کھائیں سے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اور سرف کریں اپنے گیسٹ کو اور سٹوڈنٹ آپ کریں اپنے سنڈے کو انجوائے اور ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو پلیز میرے چانل کو کر دیں گے سبسکرائب کریں گے لائک بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں گے تاکہ نئی نئی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور ساتھ میں اس کو شیئر کریں گے ان کو جن کو اس کی سخت ضرورت ہے جن کا کھانا بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے کرتے ہیں الویدہ بائی بائی اللہ حافظ